بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم دیس ہے لیکچر نمبر سیون آب ٹی ایس پی ٹو ٹوڈے ہی ڈسکس موڈل پار ربربینٹ یہ ایک اور ایکزامپل ہے بیٹا جس طرح ہم نے سپن سسٹم کیا جس طرح ہم نے ویکینسیز ایک ریسٹل کیا بیٹا اور اس کے لئے ایکویشنز نکالے اور اس کے لئے کونٹم سٹیٹ کو ڈیفائن کیا اسی طرح بیٹا ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے امارڈل پار ربربینٹ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ اگر آپ کے پاس ایٹمز ہے اور ان ایٹمز کے درمیان ہم یہ تصور کرے کہ ان کے درمیان ایک ربرب لگا ہوا ہے ہر دو ایٹمز کے درمیان ایک ربر لگا ہوا ہے تو یہ کس طرح بھی ہے کریں گے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کا سیمپل فیکچر یہ ہے بیٹا کہ دو ایٹمز جو ہے آپ کے پاس ان کے درمیان اگر ربر لگا ہوا ہے تو ان سے ہم مختلف کمپوزیشن بنا سکتے ہیں اگر ساری ایٹمز جو ہے وہ ایک ہی ڈاریکشن میں ہو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈاریکشن لیا ہے اور سارے جو ایٹمز ہیں وہ آپ اسی طرح ایک چین بنا لے اور ان کے درمیان کوئی ٹھینگلنگ نہ ہو مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی موڑ وغیرہ نہ ہو تو بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ایٹمز ایک ہی پاسیبل ارینجمنٹ ہے ان کا جو کہ و1 کے برابر ہے تو ان کی انٹرپی 0 ہے یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے کوئی داگا لیا ہے بیٹا اور آپ داگا کو بلکل ایکسٹینڈ کریں ان کو پیلائیں تو یہ اور ان کے ایک سیرے پر دوسری سیرے پر درمیان میں سارے ایٹمز رکھ دے تو یہ ایک ہی ارینجمنٹ ہے اور اس کے جو انٹرپی ہے وہ 0 ہے لیکن اگر آپ اس میں سے اس داگے کو کوئی موڑ دے دے تو اب یہ ایک داریکشن میں بھی ہے دوسری داریکشن میں بھی ہے تو اسی طرح بیٹا اس کے بہت سارے ارینجمنٹ بنتے ہے ان کے اور آپ کی جو اس سسٹم کی انٹرپی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی دوبارہ سن لے بیٹا کہ اس کا سیمپل پیکچر یہ ہے کہ ہمارے پاس گروپ اپ ایٹمز ہے اور ان گروپ اپ ایٹمز کے درمیان ہم یہ تصور کرتے کہ ان کے درمیان ایک ربر لگا ہوا ہے تو اگر سارے ایٹمز ایک ہی داریکشن میں یہ ٹینگلڈ ہو ٹینگل کا مطلب ہے کہ اس میں موڑ وغیرہ ہو تو پھر there are a huge number of arrangements of the links اور پھر ان کی انٹرپی زیادہ ہوگی یہ اگر آپ links کی بات کرتے بیٹا تو نیچے میں نے ڈائیگرام میں بنایا ہے کہ دو ایٹمز ہیں ان کو میں نے z دیا ہے پلس ڈائریکشن اور ایک کو z مائنس ڈائریکشن دیا ہے بیٹا تو پہلے تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہے کہ ہمارے پاس جو links ہیں یعنی دو ایٹم کے درمیان پاس لیں کو link کہتے ہے بیٹا جو دو ایٹم سے بنا ہوا distance ہے ان کو ہم نے ایک link کہہ دیا اب اگر آپ ان link کو شمار کریں تو یہ آپ کے پاس کتنے بن جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات اٹھ نو تو ٹوٹل نائن links ہے جو ڈائیگرام میں نے بنایا ہے بیٹا اس کو دیکھئے نائن links میں اگر آپ رائٹ ڈائریکشن کو positive z کہہ دے اور left direction کو negative z کہہ دے بیٹا تو آپ دیکھئے پہلے جو تین links ہیں یہ positive direction میں ہے اور آخری جو آپ کے پاس links ہے دو وہ بھی positive direction میں ہے اور جو درمیان میں دو links ہے وہ بھی positive direction میں تو positive direction میں total links بنتے ہے سات اور جو opposite direction میں links ہے آپ کے پاس وہ ہے دو تو آپ کے پاس total links بن گئے 9 تو اس لئے بیٹا ہم دو directions لیتے ہیں ایک کو ہم نے plus z direction لیا ہے اور دوسری کو ہم نے minus z direction لیا ہے تاکہ ہمارا جو problem ہے وہ simplify ہو جائے ٹھیک بیٹا اور جتنے links positive direction میں ہے plus z direction میں اس کو ہم نے n plus سے represent کیا small n plus جو ہے وہ total number of links ہے and positive direction اور اسی طرح بیٹا جو negative direction میں ہیں links ان کو ہم نے n small n minus سے represent کیا ٹھیک بیٹا تو آپ کے پاس total number of links capital n ہے capital n is the total number of links اس میں جو n small n plus links ہے یہ positive z direction میں number of links ہے اور جو small n minus links ہے وہ negative direction میں links ہے اور ہر link کا جو پاسلہ ہے وہ d ہے یعنی ہر دو ایٹم کے درمیان پاسلے کو ہم نے d small d سے ریپریزنٹ کیا اور total extension اب the rubber band کے rubber band کتنا پیلا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ rubber band کے ایک سیری سے لے کر دوسری سیری تک پاسلے کو extension کہتے ہے اس کو ہم نے diagram میں بھی l سے ریپریزنٹ کیا small l سے دوبارہ لنکس ہے نیگٹیو z ڈائریکشن میں بیٹا اور ہر لنکس جو پاسلہ ہے یعنی دو ایٹم کے درمیان پاسلے کو ہم نے small d سے ریپریزنٹ کیا ہے اور total extension سے مراد ہے کہ rubber band کے دو سیری ہے ایک سیری سے لے کر دوسری سیری تک پاسلے کو extension کہتے ہے اس کو ہم نے small l سے ریپریزنٹ کیا اب بیٹا جو میں نے ڈائیگرام بنایا ہے اس میں total number of links now ہے اور اس میں positive links جو ہے وہ آپ کے پاس ساتھ ہے negative links جو ہے وہ آپ کے پاس two ہے اب اس کا اگر آپ پاسلہ دیکھ بیٹا تو seven تو positive direction میں ہے تو seven d ہو گیا اور two negative direction میں ہے two minus two d تو total بنتا ہے آپ کے پاس five d کیونکہ seven تو positive direction میں ہے لیکن اس کے ساتھ دو d جو two d جو ہے وہ negative direction میں ہے اس لئے آپ کے پاس اس لئے آپ کے پاس جو extension ہے l وہ 5 d ہے یعنی مطلب 5 links اس طرح ہے بیسکلی سات links positive direction میں ہے لیکن دو links negative direction میں ہے تو سات میں سے دو جو ہے وہ ان دو کو balance کرتے ہے تو آپ کے پاس net بن جاتا ہے 5 d تو پاس ila 5 d ہے اور جو links آپ کے پاس positive direction میں ہے اس کو ہم نے positive سے represent کیا اور جو negative direction میں ہے اس کو ہم نے negative سے represent کیا تو آپ کے پاس ایک quantum state تو یہ بنتا ہے کہ پہلی تین جو ہے وہ تو plus direction میں ہے تو plus plus پھر ایک minus direction میں ہے تو میں بیٹا اس میں سے اگر آپ plus minus کو change کرتے جائیے تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ جو آپ کے پاس mode ہے یہ mode آپ change کر سکتے ہے مطلب یہ total number of links وہ 9 ہوں گے plus direction میں جو link سے 7 ہوں گے minus direction میں جو link سے 2 لیکن لیکن اس کے مختلف quantum states بنتے جائیں گے اور ان کے constraints یہ ہے total number of links must be equal to 9 اور اس کا total extension L ہے وہ 5 D کے برابر ہے یہ دو constraints ہیں ان دو constraints کو ذہن میں رکھئے اور ان کی مختلف شکل بناتے جائیے اور اسی طرح آپ کے ساتھ مختلف quantum بنتے جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا اب دوسرا ہے کہ ہم اس ربر بینڈ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اور اس کو تو جب آپ اس ربر بینڈ کو کینچ جتے ہے بیٹا جتنا آپ نے اس میں extension پروڈیوز کیا وہ آپ کے پاس small DL ہے یعنی small increment آپ نے پروڈیوز کیا جب آپ نے اس میں extension پروڈیوز کیا تو آپ نے کتنا work done کیا وہ work done آپ کلکولیٹ کر سکتے ہے کہ آپ نے دیفرنشیل ورک کتنا کیا تو D cut w is equal to f dot dl f جو ہے وہ extension ہے the tension ہے sorry f جو tension ہے کہ آپ نے جتنا tension apply کیا جتنا force apply کیا اور dl آپ کے پاس extension ہے کہ آپ نے extension produce کی تو f dl cast theta اور چونکہ force اور dl ایک ہی direction میں ہے تو theta 0 ہے تو d cut w is equal to f dl cast 0 اور cast 0 1 کے برابر ہے تو d cut w is equal to f dl یہ equation number 1 بن گیا اس میں f آپ کے پاس tension ہے بیٹا اور dl extension ہے اب اگر ہم چونکہ ہم نے اس کو heat up کیا ہے اور اس کو cancha بھی ہے تو first law after dynamics یہ بتا رہا ہے que du is equal to d cut q plus d cut w یعنی آپ نے work بھی done کیا اور اس heat up بھی کیا یہ آپ کے پاس equation number 2 ہے اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ d cut جو ہے وہ temperature t ds کے برابر ہے ds entropy ہے تو یہ equation number 3 ہے بیٹا اب ہم نے equation number 1 اور equation number 3 کو equation number 2 میں plug in کرنا ہے بیٹا تو ہمارے پاس بن جاتا ہے d u is equal to t ds plus اس equation number 4 کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہے tds is equal to d u minus f dl اس کو اگر آپ دیکھیں بیٹا تو جو change آ رہا ہے وہ internal energy میں آ رہا ہے اور extension میں change آ رہا ہے اور ان دونوں کے change کی وجہ سے entropy میں change آ رہا ہے تو اس لئے بیٹا یہ equation number 5 جو بن گیا یہ آپ کو یہ show کرتا ہے کہ entropy جو ہے وہ internal energy u اور l کا function ہے کہ entropy کس چیز کا function ہے وہ u کا function ہے اور l کا function ہے تو آپ اگر اس کو tailor کریں تو d s is a function of u and l is equal to curly s by curly u curly s by curly u keeping l constant d u plus curly s by curly l keeping u constant d l اور چونکہ equation number 5 d s کے ساتھ temperature بھی multiplied میں ہے تو اس لئے دونوں side کو temperature t سے multiplied لائٹ لائٹ کریں تو آپ کے پاس بن جاتا ہے tds is tds is equal to t curly s by curly u keeping l constant d u plus t curly s by curly l keeping u constant d l this is equation number 6 اب بیٹا چونکہ equation 5 اور equation 6 کو اگر آپ compare کریں تو آپ کے پاس d l کی coefficient minus f ہے equation 5 میں اور equation 6 میں d l کی coefficient ہے t curly s by curly l keeping u constant تو اس کو ہم نے compare کیا اور ہمارے پاس آگیا minus f is equal to t curly اس کو اگر ہم rearrange کریں تو force یا tension divided by temperature f divided by t is equal to minus curly s by curly l keeping u constant یہ آپ کے پاس equation number 7 بن گئی ٹھیک ہے بیٹا اب ہم نے entropy کو calculate کرنا ہے تو the entropy of the rubber bent is given by s equal to k b natural lack of w equation number 8 بن گیا بیٹا اب equation number 7 میں plug in کریں تو آپ کے پاس بن جاتا f divided by t is equal to minus curly by curly l k b ln of w keeping u constant پھر آپ اس میں k b باہر نکال لیں کیونکہ constant ہے تو f divided by t is equal to minus k b curly by curly l natural log w equation number 9 ہے ٹھیک ہے بیٹا اور چونکہ total number of links آپ کے پاس n ہے اور آپ کو پتہ ہے total number of links برابر ہے number of plus links plus number of minus links تو positive direction میں جتنی links ہیں ان کو n plus سے represent کیا اور negative direction میں جتنی links ہیں اس کو n minus سے represent کیا تو یہ آپ کے پاس total number of links ہے capital n is equal to small n plus small n minus یہ آپ کے پاس equation number 11 ہے اس میں سے ہم نے n minus کو معلوم کیا یہ equation number 10 ہے بیٹا تو n minus is equal to capital n minus n plus یہ آپ کے پاس equation number 11 بن گیا ٹھیک ہے بیٹا اب ہم نے equation page number 4 کے اوپر جانا ہے اور یہ configuration معلوم کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس total number up links capital n ہے اور اس میں سے n plus کو find out کریں تو total number up arrangement w برابر capital n combination n plus یا bracket capital n plus اور اس کو ہم لکھ سکتے ہے w is equal to n plus capital n factorial divided by n plus factorial into n capital n minus n plus whole factorial یہ آپ کے پاس equation number 12 ہے اس کو اگر ہم equation 12 کو equation number 9 میں plug-in کرے بیٹا تو f divided by t is equal to minus k b کر لی by کر n to n minus n plus whole factorial keeping u constant ٹھیک ہے بیٹا تو بیٹا f divided by t is equal to minus k b کر لی by کر l natural log of n factorial divided by small n plus factorial capital n minus small n plus whole factorial keeping u constant بیٹا اس میں لاگ کے قانون کو apply کر تو if divided by t is equal to minus k b کر li by k li l natural log of capital n factorial minus natural log small n plus factorial minus natural log of capital n minus small n plus whole factorial چونکہ total number of links b n بھی زیادہ ہے اور n plus بھی بہت زیادہ ہے تو ہم sterling لاغ up x factorial is equal to x log x minus x یہ والا پرمولہ اوپر ہر factorial میں apply کریں تو آپ کے پاس بن جاتا ہے f divided by d is equal to minus k b کر li by کر l capital n natural log capital n minus capital n پھر minus پھر break n plus natural log n plus minus n plus minus پھر break capital n minus n plus natural log capital n minus n plus minus capital n minus n plus اس میں سے اگر آپ minus sign break کے اندر کریں تو آپ کے پاس capital n بھی cancel ہو جائے گا اور small n plus بھی cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس f divided by t جو ہے وہ برابر ہوگا minus k b کر l capital n natural log capital n minus n plus natural log n plus minus capital n minus n plus natural log capital n minus n plus اب بیٹا ہم page number five پہ چلے گئے تو بیٹا اس میں سے آخری جو term ہے اس میں اگر آپ capital n کو common لے page number five پہ تو آپ کے پاس بن جاتا ہے کہ f divided by t is equal to minus k b curly by curly l n capital n into natural log capital n minus n plus natural log n plus minus capital n minus n plus natural log of capital n into one minus n plus divided by capital n اور چونکہ یہ دونوں product میں ہے آخری term تو اس میں nature اللہ کے قانون کو apply کرے بیٹا اور پھر ان کو multiply کرے تو جو capital n والا term ہے وہ آپ کے پاس cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس آخر میں بن جاتا ہے کہ f divided by t is equal to minus k b curly by curly l minus n plus minus n plus common لے لے بیٹا تو natural log up n plus minus natural log capital n بن جائے گا اور minus n one minus n plus divided by capital n natural log one minus n plus divided by capital n اور چونکہ یہ minus میں ہے تو اس کو denominator میں لکھے بیٹا numerator denominator میں تو f divided by t is equal to minus k b l minus n plus natural log up n plus divided by n minus n one minus n plus divided by n natural log up one minus n plus divided by n اب اس n plus کو n سے multiply کرو بیٹا اور n پی ڈیوائیڈ کرو اور پھر minus sign کے ساتھ n کو common لے لو تو آپ کے پاس بن جاتا ہے f divided by t is equal to n times k b کیونکہ 1 minus k b کے ساتھ ہے اور 1 minus آپ نے اس سارے equation سے common لیا تو plus بن جاتا ہے تو f divided by t is equal to n k b n plus divided by capital n natural log up n plus one minus n plus divided by capital n natural log up one minus n plus divided by capital n یہ equation number 13 بن گیا ٹھیک ہے بیٹا یہ ہم نے پہلے بھی spin system کے لئے بھی کیا تھا تاکہ آپ کا equation جو ہے ایک systematic manner میں بن جائے اس کی بھی دو states تے spin up اور spin down اس لئے اس کا بھی پرمولہ اسی طرح آیا تھا اور آپ اس کو دیکھئے کہ اس کا بھی سسٹم جو ہے اس کے دو states ہے positive z direction یا negative z direction میں تو اس کو بھی اسی طرح پرمولہ آ گیا اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ total extension l اس طرح لکھ سکتے ہے total extension l is equal to n plus links multiplied by d minus n links multiplied by d اس میں d common لے لے بیٹا l is equal to n plus n minus into d یہ equation number 14 بن گیا ٹھیک ہے بیٹا اب چونکہ n minus کو ہم نے capital n common لے لے بیٹا تو l is equal to n times d 2 n plus divided by capital n minus 1 اور اس کو left hand side پر لائے تو l divided by n times d is equal to 2 times n plus divided by capital n minus 1 یہ ہمارے پاس equation number 15 بن گیا بیٹا اب ہم نے page number 6 کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے بیٹا ہم اس parameter x کو define کرتے ہے جس طرح ہم نے پہلی بھی کیا تھا کہ parameter x جو ہے وہ برابر ہے small l divided by nd 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 جو ہے بیٹا یہ آپ کے پاس total extension ہے جب آپ کے پاس سارے links جو ہے ایک ہی direction میں ہو اور یہ maximum link ہے جو rubber band ہے اور یہ اپنی equation number 16 جو ہے آپ یہ equation number 16 کو equation number 15 میں plug-in کریں تو x is equal to two times n plus divided by capital n minus 1 اور اس میں سے minus 1 کو دوسری سائیڈ پر لائے تو یہ بن جاتا ہے two times n plus divided by capital n is equal to one plus x اور اس کو two پر divide کریں تو n plus divided by capital n جو ہے وہ برابر ہوگا one plus x divided by two یہ equation number 17 بن گیا اب بیٹا چونکہ فارمولی میں ہمارے پاس n plus by n اور 1 minus n plus by n تو اب ہم یہاں پر معلوم کر دیں کہ 1 minus n plus divided by capital n کس الو بیٹا تو two minus one minus x تو two c one subtract کرو تو ون minus small n plus divided by capital n جو ہے وہ برابر ہوگا one minus x divided by two کی یہ آپ کے پاس equation number 18 بن گیا اب بیٹا اس equation number 17 اور 18 کو آپ لوگوں نے equation number 13 میں plug-in کرنا ہے تو f divided by plus one minus x divided by two natural lag up one minus x divided by two اب بیٹا چونکہ یہ x کا function ہے اور یہ l ہے تو اس میں آپ chain rule لگا دیں f divided by t is equal to n k b curly by curly x one plus x divided by two natural lag up one plus x divided by two plus one minus x divided by two natural lag up one minus x divided by two whole curly x by curly l ٹھیک ہے بیٹا تو اب equation number 16 کو دیکھئے کہ curly by curly x سے اس کا derivative لے لو تو one over n d constant ہے تو وہ باہر لگا دو curly l by curly x آ جائے گا curly تو آپ کے پاس آ جائے گا f divided by t is equal to n times k b 1 multiplied by 1 over nd curly by curly x 1 plus x divided by 2 natural lag up 1 plus x divided by 2 plus 1 minus x divided by 2 natural lag up 1 minus x divided by 2 تو n n cancel ہو جائے گا بیٹا اب ہم page number number 7 کیوں پر جانا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو بیٹا page number 7 میں دیکھئے تو ہمارے پاس f divided by d is equal to k b divided by small d اور آپ نے derivative کو ہر term میں apply کرنا ہے تو curly by curly x 1 plus x by 2 plus curly by curly x 1 minus x divided by 2 natural lag 1 minus x divided by t is equal to k b divided by small d اور یہاں سے دیکھئے 1 کا derivative تو 0 x 1 1 2 آ جائے گا اور natural lag 1 plus x divided by 2 آ جائے گا پھر ہم 1 plus x divided by 2 کو اسی طرح لکھنا ہے اور natural lag derivative 1 plus x divided 2 پھر 1 x 1 1 تو 1 2 آ جائے گا پھر آپ نے یہاں پر دیکھئے تو 1 کا derivative آپ کے پاس 0 minus x minus 1 1 2 natural lag 1 minus x by 2 آ جائے گا پھر ہم نے plus لگانا ہے اور 1 minus x by 2 کو اسی طرح لکھنا ہے اور natural lag derivative 1 over 1 minus x by 2 ہے اور پھر 1 کا derivative 0 ہے minus x کا derivative minus 1 over 2 ہے تو یہ تیسرا term اور چوتھا term جوہ یہ cancel ہو جائیں گے دوسرا term اور چوتھا term جوہ وہ cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس بن جاتا ہے پہلا term اور تیسرا term اور اس میں 1 over 2 common ہے تو اس کو common لے لے تو f divided by t is equal to kb divided by 2 times d natural lag up 1 plus x by 2 minus natural lag up 1 minus x by 2 بیٹھا تو اس کو دیکھئے چونکہ دونوں میں lag ہے اور دونوں میں minus ہے تو پہلا numerator میں لکھئے اور دوسرا denominator میں لکھئے تو f divided by t is equal to kb divided by 2 times d natural lag up 1 plus x by 2 divided by 1 minus x by 2 cancel ہو جائے گا تو f divided by t is equal to kb divided by 2 times d natural lag up 1 plus x divided by 1 minus x یہ equation number 19 بن گیا بیٹھا اور چونکہ آپ کے اور l بھی small ہے l divided by nd x small quantity ہے اس لئے بیٹھا آپ Taylor expansion کریں تو natural lag up 1 plus x by 2 plus x 4 by 4 plus so on یہ equation number 20 بن گیا یہ factorial بیٹھا اس میں cancel ہو چکا ہے اس میں factorial نہیں لگانا ہے یہ پہلی جب آپ derive کرتے تو یہ factorial cancel ہو minus x minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x 4 by 4 یہ equation number 21 بن گیا and so on بیٹھا آپ کو اچھونکے equation number 19 میں ہمارے پاس ہے natural lag up 1 plus x divided by 1 minus x تو ہم اس کو لکھ سکتے ہے natural lag up 1 plus x minus natural lag upon minus x یہ equation number 22 بن گیا اس میں 20 اور 21 equation کو لگا دے بیٹھا اور اس کو simplify کریں تو آپ کے پاس بن جاتا ہے page number 80 اوپر natural lag up 1 plus x divided by 1 minus x is equal to 2 times x plus 2 times x cube divided by 3 plus so on اور چونکہ x کے value small ہے تو square اور cube سارے نگلیٹ کریں تو آپ کے پاس natural lag up 1 plus x divided by 1 minus x is approximately equal to 2 times x بن جائے گا اور باقی جو ہے وہ neglected terms ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ equation number 23 بن گیا اب بیٹا اس equation number 23 کو equation number 19 میں plug-in کریں تو آپ کے پاس f divided by t is approximately equal to kb divided by 2 times d into 2 times x 2 cancel ہو جائے گا اور بن جائے گا kb divided by d into x یہ equation number 24 بن گیا بیٹا اب چونکہ ہم نے equation number 16 میں x کو define کیا ہے تو x کی value l divided by n d ہے تو اس equation number 16 کو equation number 24 میں لگا دے بیٹا f divided by d is approximately equal to kb divided by d into small l divided by nd تو دیکھ ہوئی بیٹا d اور d کو multiply کریں تو d square بن جائے گا تو آپ کے پاس kb l divided by nd square اور یہاں سے اگر f معلوم کریں tension تو یہ برابر ہوگا kb divided by nd square l into t یہ question آپ کو یہ بتا رہا ہے بیٹا کہ یہ extension f ہے اگر آپ kb n b آپ کے پاس constant ہے اور d square بھی constant ہے تو یہ l t ہے یہ variable ہے اور باقی constant ہے تو یہ question آپ کو بتا رہا ہے کہ tension t f ہے وہ آپ کے پاس directly proportional ہے l اور t کے product کو یعنی extension l اور temperature t کے product کے directly proportional ہے اور اگر آپ اس میں سے بیٹا اگر آپ یہ جو tension ہے اس کو اگر آپ constant رکھئے تو پھر آپ کے پاس جو extension ہے یہ آپ کے پاس کم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو heat up کریں کیوں کیونکہ جب آپ rubber band کو heat up کرتے ہے بیٹا تو وہ contract ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ایک rubber band جو already آپ کو under extension ہے یعنی مطلب ہے آپ کے پاس band ہے rubber ہے اور آپ نے rubber کو کھینچا ہے جب آپ نے rubber کو کھینچا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کو لیا ہے جب آپ اس کو گرم کریں گے تو وہ contract ہو جائے گا تو سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا تسلیب جواب دیا جائے گا ٹھیک ہے بیٹا اور اس لیکچر کو دیکھئے کوئی بھی مشکل ہو تو آپ پوچھ